اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم سیکھیں گے جی سٹریکنگ کرنا گھر میں کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے ہاں جی تو ان کے جو ہیں وہ میری کلائنٹ کے وائٹ بال آ چکے ہیں تو ان پہ میں کلر اپلائی کر رہی ہوں سیکشن بائی سیکشن اس طریقے سے پہلے میں فرنٹ کور کر رہی ہوں پہلے میں نے روٹس پہ کلر اپلائی کر لیا ہے تاکہ ان پہ جو ہے تھوڑا ٹائم لگے گا تو مجھے ان پہ زیادہ ضرورت ہے پہلے میں اس طرح سے اپلیکیشن کرتی ہوں آپ جس طرح سے کرتی ہیں آپ کر سکتی ہیں لیکن میرا طریقہ تھوڑا سے یہ ہے کہ پہلے روٹس کور کر لیتی اس کے بعد سارے بالوں پہ کلر اس طرح سے اپلائی کر لیتی ہوں میں تو میڈیم براؤن کلر کے ساتھ ان کی میں نے بیس جو ہے وہ سیٹ کر لی ہے ان کے بالوں کے بہت سارے کلر تھے ان کو میں نے ایک طرح کا کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ان کو ٹوانٹی منٹ کے بعد میں نے ان کو واش کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر بلیچنگ کریں گے کیوں نہیں کہ جو بلانڈر میجک بلانڈ آتا ہے اس کو میں نے تھرٹی والیم کے ساتھ مکس کر کے ان کی سٹریکس کیے تھے تو بہت زیادہ خوبصورت ریزلٹ آیا تھا آپ بھی دیکھئے گا اور واش کرنے کے بعد میں نے بالوں کو اچھی طرح سے ڈرائر کر لیا ہے آپ کو اتنے آسان طریقے سے میں سٹریکنگ کرنا بتاؤں گی آپ گھر میں بہت ایزی اپنی سسٹر کی اپنی جس کے بھی چاہیں اپنی فرنٹ کی کرنا چاہیں تو آپ ایزی لی کر سکتے ہیں آپ کو ویڈیو میں والزیا سمجھ آ جائے گی بہت ساری ویڈیو میں بہت سارے ڈیفکل طریقے سے بتایا جاتا ہے تو پہلے میں نے یہ ایک کانو کے پاس سے دوسرے کانو تک ایک سیکشن بنا لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک لیئر اٹھائی اس میں سے میں نے ویڈیو اٹھائے چار پھر میں نے یہ جو اپنا کلر تھا وہ اس کے اوپر اپلائی کر دیا ہے یہ میجک بلونڈ ہے اور اس کے ساتھ ایک لیئر جو ہے وہ میں نے اس طریقے سے سمپل چھوڑ دی ہے اس کے بعد دوسری لیئر اٹھائی اور اس میں سے ویوینگ لیتے ہوئے میں نے اس کو اٹھانا ہے اور آپ کو بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گی میرے خیال سے میری بہنوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جو کہ کلر کرنے کی شکین ہے اور پولر جانا نہیں سکتی کسی بھی وجہ کی وجہ سے تو وہ گھر میں اس طریقے سے اپنے بالوں کو کلر کر سکتی ہیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے لگاتے جانا ہے فائل پیپر لینا ہے اور فائل پیپر کے اوپر آپ نے اپنے بالوں کو ویوز لینے ہیں فرنٹ سے میں نے جو ہیں اس طریقے سے ویو لے لیے تھے تھا کہ جو فرنٹ کی لک ہے وہ زیادہ ہیوی نہ دیکھے بیک سے میں نے سلائسنگ ٹیکنیک کے ساتھ کیا تھا وہ بھی آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گا تو وہ زیادہ ایزی ہے آپ چاہیں تو بیک کی جیسے میں بیک کی کروں گی آپ فرنٹ کی بھی بھی ویسے کر سکتی ہیں لیکن میں نے ان کی اتنی زیادہ نہیں کی یہ دیکھیں میں نے اس طرح سیکشن اٹھاتے جانا ہے ایک سیکشن میں نے سیمپل چھوڑنا ہے دوسرے سیکشن میں سے میں نے ویو اٹھانے ہیں اس کے نیچے جو ہے میں نے اپنا یہ میٹیریل لگانا ہے فائل پیپر کے اوپر تھوڑا سا پلائے کر کے پھر ہم نے اچھے طریقے سے سارے بالوں کو اس کلر کے ساتھ ٹپ کرنا ہے برش کو ادھر ادھر آگے پیچھے گھما کے لگانا ہے تاکہ پورے بالوں پہ یہ لگ جائے اچھے طریقے سے اور کچھ دیر کیلئے ہم نے فائل کو اچھی طرح سے لوک کر دینا ہے اور آپ چاہیں تو فرس رائن کر رہے ہوں گھر میں تو آپ اس کو بار بار کھول کے دیکھ سکتے ہیں ہمیں تو بیسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنی دیر تک یہ کلر آ جائے گا لیکن کے بہت زیادہ وائٹ بال تھے اور کافک قسم کے کلر انہوں نے کی ہوئے تھے تو ان کو ہم نے میڈیم راؤن سے ایکول کیا اور اس کے بعد جو ہیں ہم نے ویونگ طریقے سے ان کی سٹریکنگ کر دی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جن میرے بہن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت دل سے شکریہ انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا مجھے اور ہمت دی کہ میں آپ لوگوں کے لئے اور ویڈیو بناوں اور اپنے چینل کو کنٹینیو کر سکوں پہلے تو میرا دل برا ہو رہا تھا کہ میں کوئی سبسکرائب نہیں کرتا لیکن اب میری ویڈیو کو سبسکرائب مل رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں جی پی بیک سے میں نے اس طرح سے کیا تھا کہ میں نے فل ہیڈ کو اس کے میں نے دو سیکشن نہیں کیا فل ہیڈ کی میں نے لیئر لی اس کو پوری کو میں نے کلر لگایا وہ میں سے تھوڑی سی ویڈیو اسکیپ ہو گئی تھی تو آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ ایک میں نے سیمپل چھوڑی اور ایک اس طرح سے میں نے پورا ویو بری ایک سا ایک اٹھایا اس کو فائل پیپر کے اوپر لگایا اس کے میں نے کوئی ویو نہیں بنائے یہ سلائسنگ ٹکنیک ہے آپ اس کو بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے بہت ہی اچھا طریقہ ہے اس کا فائنل ریزلٹ بھی آپ دیکھئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کا فائنل ریزلٹ بھی آئے اور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ مجھے جو بھی نولیج ہے وہ میں اپنی پیاری پیاری بہنوں تک پہنچا سکوں جو کہ سلون جا کے سیکھ نہیں سکتی تو جتنا نولیج مجھے ہے میری کوشش ہے کہ میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کو بتاؤں اور اسی طریقے سے ہم نے ایک لیئر جو ہے وہ لینی ہے سیمپل اور ایک پہ ہم نے کرنا ہے کلر اپلائی میں نے جو بھی اس پہ پروڈکٹ یوز کی ہے وہ کیوں نے برینڈ کی کی ہے وہ بہت زبردست ہے بالوں کے لیے آپ اور بھی برینڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ کہ انہیں بھی بہت پسند ہے تو اس لئے میں زیادہ کام اسی کے ساتھ کرتی ہوں میں نے جلدی جلدی سے یہ ویڈیو شوٹ کی تھی آپ لوگوں کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ بلو کلر میں ہے اس کا ریزلٹ بہت زبردست آتا ہے اور یہ بالوں کو جو ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچ جاتا جن کو یوز کرنا آتا ہے فوائل پیپر جو ہے نا وہ میری چھوٹی حورب نے اس کے اوپر بیٹھ کے ان کا حشر نشر کر دیا تھا اس لئے وہ بجارے کافی پریسی دیکھ رہے ہیں اس طرح سے میں نے پیچھے سے سارے ہیڈ کو کور کر لیا ہے ون بائی ون سیکشن لیتی گئی ہوں اور ان کے اوپر کلر اپلائے کر کے فوائل پیپر کو لوگ کرتی گئی ہوں فرنٹ سے میں نے آلڈری سینٹر مانگ نکال کی دو سیکشن بنائے تھے اور بیک ہیڈ سے میں نے ایک ہی سیکشن اٹھایا اگر سیلون میں ہمیں جب جلدی ہوتی ہے جلدی میں کام کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے بہت زیادہ سیکشن نہیں بناتے ہیں ہم اس طریقے سے کام کرنے تھے ہیں ٹائم گی بھی بجھت ہوتی ہے اور جلدی جلدی سے ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے موسیقا موسیقی موسیقی اچھا جی تو سارے سلائس سلائسن پارٹ میں نے کر کے اس کے بعد میں نے جو لاسٹ جو بتیا تھا نا بیک کا پارٹ وہ میں نے جو لاسٹ تھا اس میں میں نے پھر سے ویب اٹھائے ہیں تاکہ بیک جو لک ہے وہ زیادہ ہیوی نہ لگے تو یہ دیکھیں میں نے لاسٹ والا جو رہ گیا تھا اس کے ویبنگ لیتے ہوئے اس کو میں نے اچھے طریقے سے کلر لگا دیا تاکہ زیادہ ہیوی نہ دیکھیں آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے سارے نیچے سے آپ نے سلائس لینے ہیں اور جو لاسٹ رہ جائے گا وہ آپ نے ویبنگ طریقے سے کرنا ہے تو یہ دیکھیں جناب کلر آنے کے بعد یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سا گری کلر آیا تھا تو اس کو میں نے سارے فائل اتار کے اچھے طریقے سے واش کیا اس کے بعد میں نے ان کو بری موڈ کا اکسیجن سیل اپلائے کیا کچھ دیر کے لیے تھاکہ جو بھی ان کے بالوں کو ڈیمیج ہوئے ہیں تو وہ اس سے روپیئر ہو سکیں تو آپ نے کبھی اس کو اکسیجن سیل یوز کیا ہے یہ بہت ہی زبردست برینڈ ہے بری موڈ اور اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے آپ کے بالوں کو جو بھی ڈیمیج کلر سے تھوڑے بہت ہو جاتے ہیں یا جو ڈرائے ہو جاتے ہیں یا کافی سارے وہ پھٹی پھٹے سے لک آتی ہے تو اس سے بہت ہی زبردست ریزلٹ آتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنے سٹریٹ لک بھی آتی ہے اس کے ساتھ اور بڑا ہی مزے کا ایک ریزلٹ ملتا ہے آپ کو آپ نے اچھا طریقے سے اس کو جڑوں میں اپلائی نہیں کرنا آپ نے صرف ان کو جو ہے بالوں کے اوپر ان کی اپلیکیشن کرنی ہے اور اچھی طریقے سے ملسیفائی کرنا ہے اور پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پانی کے ساتھ واش کر دینا ہے تو اس کے بعد میں ڈرائے کر کے سردیاں آ رہی ہیں اور گلہ خراب ہونا شروع ہو گیا تو اچھا جی یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پانچ منٹ کے بعد بواش کر دینا ہے پھر ہم اس کو تھوڑا سا ٹاول ڈرائے کرنے کے بعد اس کے اوپر بری موڈ کا جو سیرم ہے وہ اپلائی کریں گے سیرم کے بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں ایک تو شائنی لکھ آتی ہے اور تھوڑے سے بال سوفٹ اور سلکی سے ہو جاتے ہیں کرنے کے بعد تو ہمیشہ سیرم بغیرہ اپلائی کرنے چاہیے جیسے ہماری سکن روکھی سوکھی ہو جاتی ہے تو بال جو ہیں ہمارے وہ زیادہ روکھیں سوکھیں ہو جاتے ہیں تو ڈابل ٹرائے کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا یہ بری موڈ کا ہیر سیرم یوز کر لیا ہے یہ بھی میں نے بھر بھر کے نہیں لگانا ہے اس کو میں نے چند ڈروپ اپنے ہاتھ پہ لے کے ہوا میں ہاتھ رکھ کے دور دور سے تھوڑا تھوڑا کر کے پورے بالوں پہ پھیلانا ہے اس کے بعد میں نے سوکھ ہاتھوں سے ان کو سب کو آپس میں مکس کر لینا ہے اگر آپ ایک ہی جگہ پہ سارا اپلائی کر دیں گی تو وہ ایسے لگے گا جیسے آپ نے اپنے بالوں پہ کوئی تیل چھیل یوز کیا ہو تو آپ نے بڑا ہوا میں ہاتھ رکھنا ہے اور ہلکا ہلکا سا سارے بالوں پہ پھیلانا ہے بال اچھی طرح سے آپ کے ڈرائی نہیں ہونے چاہیے سیرم لگانے کے لیے تھوڑے سے وہ ٹوول ڈرائی جیسے کہ آدھے سوکھے اور آدھے گیلے ہونے چاہیے اس کے بعد یہ دیکھیں میں بالوں کو ڈرائی کر رہی ہوں اور ایک زبردہ سٹریٹ لکھ آ رہی ہے تو فائنل گلوک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی